ناظرین یوں تو جنات کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اس دور کے اندر جنات کی موجودگی کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے دوستو آج آپ کو بتائیں گے پاکستان کی ایسی معروف جگہیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جنوں کے سائے سمجھے جاتے تھے اور واقعیتاً سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر جنات موجود ہیں دوستو اس کا نام اس وجہ سے یوں رکھا گیا کہ وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ شروع شروع میں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی تو یہاں پر جانے والے لوگوں کے ساتھ اچانک کیا ہو جاتا تھا ان کو دوریں پڑھنے لگتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا بہت ہی جلدی سے جنوں نے جنوں نے تین دن کے اندر اس مسجد کو تعمیر کروا دیا تھا دوستو اس سے جڑی ہوئی تھی بہت زیادہ باتیں یہاں پر جانے سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا لیکن جب وہاں کے موجود بزرگان دین نے اس چیز کو دیکھا کہ لوگ مسجد سے آنے سے انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بہت ہی زیادہ کوششیں کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کی طرف دوسری ایک اور بھی سٹوری جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اس کی مسجد کو تقریباً تین سو سال پہلے یہاں پر موجود ایک ایسا شخص جس کا نام تھا بادشاہ بہادر جو کہ اپنے آپ کو بہادر شاہ زفر کی طرح سمجھتا تھا وہ اس علاقے کا ایک بڑا بہت ہی بڑا شخص تھا بہت ہی امیر شخص تھا اس نے اس کو تعمیر کروایا تھا اور اس نے اتنی جلدی اس کو تعمیر کروایا تھا کہ یہ مسجد چار دنوں میں تعمیر ہوئی تھی اب دوستو یہ دو کہانیاں یہاں سے نکلتی ہیں نہ جانے اس کے پیچھے سچائی کیا ہے لیکن وہاں پر موجود قصور کے پاس لوگ اس مسجد کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس مسجد میں ضرور جنات کا سایہ ہے اور اس مسجد کے اندر جن موجود ہیں دوستو یہاں پر قرآن مسجد کے اندر بھی جنات کا ذکر تو ہوا ہی ہے دوستو کراچی کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سے صرف 65 کلو دور کلومیٹر دور جہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کراچی کچھا کا علاقہ دوستو وہاں پر 2004 میں ایک ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا وہ اس مکمل روڑ کے اوپر کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں تھا صرف وہ اکیلا ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا کیونکہ وہاں سے گزر کر آگے کافی دور جانا ہوتا تھا تو دوستو جب وہ ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تو کہتے ہیں تقریباً تین سال کے بعد وہاں پر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جو شخص بھی اس ریسٹ ہاؤس میں جاتا تین سے چار دن کے بعد اس کی موت ہو جاتی تھی دوستو جب پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر آئے کچھ انگریزوں نے وہاں پر موجود ایک لڑکی جو کہ اس ریسٹ ہاؤس کی سٹاف کی لڑکی تھی جو کہ وہاں پر رومز میں سرویس پروائیڈ کیا کرتی تھی یعنی کہ کھانا وغیرہ کی ڈیلیوری کرتی تھی اور وہاں پر صفائی کا کام کرتی تھی کہتے ہیں تین پاکستانیوں نے اور کچھ انگریزوں نے جو وہاں پر ریسٹ ہاؤس میں رکے ہوئے تھے اس لڑکی کا مڈر کیا اور اس سے پہلے اس لڑکی کا ریب کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر اور اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرنے پر نہ جانے یہ کچھ پیچھ آیا کہ وہاں پر جانے سے وہ جگہ مکمل طور پر ایسی ہانٹڈ پلیس ہو گئی تھی کہ وہاں پر اب کوئی شخص نہیں جاتا تھا دوستو کہتے ہیں کہ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے لیکن وہاں پر کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہی اس کو گرائیا گیا لیکن اس کی امارت کچھ مکمل اور کچھ آدھی وہی پر اسی طرح موجود ہے جس کی واجہ سے وہاں پر جانے والے لوگ ابھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں دوستو اس طرح کی پاکستان کے اندر اور بہت سی جگہ موجود ہیں جہاں پر جانے سے لوگنگ کار کرتے ہیں ہمارے چینل پر مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں تیک کیو سو مچ فور وچنگ دا ویڈیو